بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسے ہیں آپ سب تو یہاں پر آج میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے بہت زبددہ سے ٹپس اینٹ ٹرکس لے کر آئیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی لائیں گے اور آپ کی روپے پیسے کی بچت بھی کریں گے تو اگر آپ کی بچت ہو جاتی اتنی مہنگائی کے ٹائم پر تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر جی اکثر ہم اپنے گھر میں شام کے ٹائم یا جمعات جمعے والے دن جو ہے نا اگر بتیاں لگاتے ہیں فریگنس کے لئے برکت کے لئے تو اس کا جو ہے نا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ارگنائزر کیسے بناتے ہیں زبردست سا اور بتیاں لگا کے آپ کبھی بھی چھوڑ دیا نہ کرے اس طرح گھر میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بس اس طرح آپ نے اگر بتیاں لگانی ہے اور تھوڑا جیسی آپ دیکھیں کہ آدھی اگر بتیاں جل چکی اور فریگنس پورے گھر میں پھیل چکی ہے کیونکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر سے خوشبو آئے تو فوراں بتیاں بند کر دیا کریں اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے نا حادثہ ہو جائے تو جی یہاں پر میں نے ایک بوٹل لیے پلاسٹک کی اور یہ میں نے جی ایک کوئی بھی گھر میں اگر آپ کے اوزار ہے وہ لے لیں اور اس کو تیز گرم کر لیں اور اس طرح سراخ کر لیں بوٹل سے ذرا سا بڑا اور باقی سائیڈوں سے چھوٹے چھوٹے سراخ آپ نے پتلے پتلے کر لینے ہیں یہاں آپ پانچ سے ساتھ اگر بتیاں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جو چھوٹے چھوٹے سراخ میں اس میں آپ نے ایک ایک اگر بتی اس طرح جس طرح میں ڈال رہی ہوں نا اس طرح آپ نے لگا کے رکھ دینی ہے اکثر ہمارے گھر میں ملاد ہوتا ہے ملاد میں فل ہوتی ہیں تو اگر بتیاں لگانی ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو گلاس میں آٹا ڈال دیتے ہیں اور اس میں اگر بتیاں لگا دیتے ہیں جو کہ بہت نقصان بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں ہے پھر اس آٹے کو آپ پکا بھی نہیں سکتے پرندوں کے آگے بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کی جو فریگنس ہوتی ہے بہت سٹرونگ ہوتی ہے اگر بتیوں کی جو خوشبو ہوتی ہے بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ نہ آپ خود یوز کر سکتے اور نہ کوئی پرندے واٹر کھا سکتے ہیں واٹر ہو جاتا ہے زائع اور وہ پھر جو ہے نا آپ کے کام کبھی نہیں لیتا اور الگ سے جو ہے نا پروبلم ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ اپنے گھر میں بنائیں ارگنائزر بوتل کا اور اس طرح آپ نے سب میں اگر بتیاں اگر بتی کو لگا دیں لگا کے پہ تین سے چار منٹ تک چھوڑ دیں پورے گھر میں آپ اس کو گھوما لیں اچھے سے اس کا ٹیوئی بوتل کو اور ان اگر بتیوں کو پورے گھر میں جب خوشبو پھیل جائے تو آپ نے ان کو بند کر دینا ہے آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا برس ہے آپ لے کے آتے ہیں مٹی کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے ذرا سر ٹھوکر لگتی ہے گھر جاتی ہیں ٹوچ جاتے ہیں نقصان بھی الگ ہوتا ہے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس طرح کا زبدس سو گھناظر بنائیں ایک خراب ہو جائے جل جائے یا کچھ بھی ہو جائے ٹیڑا ویڑا ہو جائے تو اس طرح کی بوٹلز تو ہمارے گھر میں ڈھیروں کے حساب سے پڑی رہتی ہیں بلکہ کولڈرنگ تو ہر گھر میں روزہ نہیں آتی ہے نا تو اس طرح آپ نے اچھی سی اوگنائزر بنا لینا ہے پورے گھر میں خوشبو لگا لینا ہے جمعہ جو دن بھی آپ ڈیسائٹ کرتے ہیں ایک دن میں تو لازمی لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹرکس بہت پسند آئی ہوگی چلتے ہیں جی نیکس ٹپس کی طرف جو بہت کام کی ہے اکثر ہمارے گھر میں کیچین یہ نارے پانی جو ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم زربن ڈالتے ہیں بچوں کی بڑوں کی جو ہے نا سلواروں میں یہ تصویہ نیل کٹرز وغیرہ اس طرح سیزر چھوٹی کینچیاں بڑی کینچیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جی ادھر چوڑیاں بھی لے لیں ادھر ادھر بکھری پڑی رہتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت بھی لگیں بکھری نہ پڑی رہیں ایک ہی جگہ سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں زیادہ جگہ بھی نہ گھیریں تو آج ہم بنا کے بتائیں گے آپ کو ایک اوگنائزر زبردست سا صرف چیز بنے گا کس چیز سے ایک ایسی بوٹل آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ بوٹل بھی آپ کو جو ہے نا گھر میں ہی مل جائے گی تو اس طرح کی آپ ایک چوڑی لے لیں یہ میٹل کی چوڑی ہے ٹیڑی ویڑی ہوئی ہوئی ہے ایک دفعہ پین لو دوسری دفعہ پیننے کے لائک نہیں رہتی ہیں ٹیڑی ویڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ بھی آپ کے بہت کام آئیں گی ٹھیک ہے نا تو اس چوڑی کو آپ نے ایک شیپ دے دینا ہے ویسے تو آپ باہر سے بھی لاسکتے ہیں اس بوٹل کو بنانے کے لیے بٹ اس کو آپ نے یہاں سے کارٹ لینا ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے کارٹ لینا ہے میں نے کارٹ کے رکھی ہوئی ہے وقت کی بچت کے لیے ٹھیک ہے نا تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر بوٹل میں دیکھیں جی میں نے اس کی سراخ کیا ہے سراخ کر کے نا میں نے اس چوڑی کو اس کے اندر ڈال کے اس طرح گول گھوما دیا تاکہ پکا سا انتظام ہو جائے اور اس کو جہاں پر بھی ہم ہنگ کریں گے نا تو یہ ٹوٹے وٹے گی نہیں گرے گی نہیں وزن جتنا بھی اس پہ لگا دو کپڑے لگا دو ٹاول لگا دو ٹھیک ہے آپ اس میں ڈوری بھی اچھی سی ڈال سکتے ہیں چلیں جی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے چوڑی کو اس طرح کا شیپ کیسے دینا ہے یہ چوڑی ہے ٹھیک ہے اس چوڑی کو آپ نے اس طرح گھومانا ہے بلکل آرام سے بلکل آرام سے گھومانے اور اس طرح جی یہ بتخ ٹائپ بن گئی یا اس جیسا جو ہے نا یہ بن گئی ہے بتخ کی طرح بھی جو ہوتی ہے نا بتخ اسی کی طرح شیپ اس کا بن گیا پیارا سا تو آپ نے دیکھیں جی یہ آپ نے اس چوڑی کو یہ جو سراخ کی یہ تھے نا آپ نے گرم کر کے بوٹل میں بہت سارے سراخ چھوٹے 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 تو اس میں آپ نے سراخوں میں جائیں تو ایک سراخ چھوڑ کے ایک سراخ میں جو ہے نا چوڑیاں ڈال دیں اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں چاہیں تو سب میں پوری میں ایک ایک ڈال دیں تو یہاں پر میں نے سارے سراخوں میں ایک ایک ڈالی ہوئی اب میں آپ کو یہاں پر لگا کے بتاؤں گی جو ہماری چیزیں ہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں اس طرح کا آپ بنا کے واشنوم میں بھی لگا سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کپڑے بھی ٹانگ سکتے ہیں ٹاول وغیرہ چھوٹے آپ کچن کے لیے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک زبردست سا آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اورگنائزر جو آپ کے پیسے بھی بچائے گا اور وہ جو چیزیں ڈھونے سے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ آپ کو بچائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ذرا اگر لوز ہو جائیں تو ان کو آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیل کٹر تو آپ نے اکثر دیکھو گا جمعے والے دن سب ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن نیل کٹر بلکل بھی نہیں مل رہا ہوتا تو آئندہ بلکل آپ کو جل دست جو ہے نا جو چیز چاہیے ہوگی فور رن مل جائے گی یہ جی نارے پانی بھی ہم نے لگا دیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے گھر پر ہی بنایا تھا یہ ساری چیزیں جی گھر بھی میں بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے نا کوئی پیسے میرے خرچہ نہیں ہوتے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھی پیسے خرچہ نہ ہوں اور آپ بھی جو ہے نا ایزی آسانی سے ہر چیز بنا لیں تو یہاں پر اگر آپ کے پاس چونیاں ہیں جو دردر بکری پڑی رہتی ہیں تو آپ نے اپنی چونیاں بھی اس میں لگا سکتے ہیں چونیاں آپ اس میں لگا کے آپ اس کو علماری میں بھی ہینگ کر سکتے ہیں رنگ برنگی اپنی خوبصورت خوبصورت چونیاں لگا علماری کے درمیان میں ہینگ کرنے تو ابھی میں آپ کو ہینگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کو میں آپ کو ایک دو جگہ لگا کے بتاؤں گی کہ یہ کتنا اچھی طرح لگتے تو یہ دیکھیں ہم نے بزار سے لائیا تھا یہ بھی ٹوٹ کیا ٹھیک ہے نا تو آپ جتنی بھی چیزیں باہر سہل آتی نا ریڈیمنٹ تو وہ چیزیں پائیدار نہیں ہوتی ٹوٹ جاتی ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت بھی لگ رہے اور مزید کی بات ہے چابیاں کیچیں ناڑے پانی تس پیاں نیل کٹر سیزر ساری چیزیں ایک جگہ پر ہیں جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی فور رن آپ کو مل جائے گی اور لگے ہوئے بھی دیکھیں کتنے کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے لہیا تھا بزار سے یہ میں نے لگایا اور یہ دیکھیں کچھ ہی دن گزے تھے یہ ٹوٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ کی یہ جو پوٹر لے رہا تو یہ تو ٹوٹے گی بھی نہیں اتنی جلتی اور اگر ٹوٹ پی گئی تو آپ بالکل فری کوسٹ میں اور لہا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کمرے کے دروازے کی اوپر سائیڈ پر کونے میں کیل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ یہاں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت بھی لگے گا برا بھی نہیں لگے گا اور ساری چیزیں بھی ٹل سے ریلیٹڈ ہے آج میری ساری ویڈیو بوتلوں کے عجوبے ہیں اور زبردستی ویڈیو آج آپ آپ کو بتائیں گے گھر میں گلاس بنانا ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم باہر سے گلاس خرید لیتے ہیں وہ جو گلاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ہم ریڈیمنٹ گلاس خرید لیتے ہیں گھر سے کانچ کے گلاس لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ اپنے گھر میں یہ ایکسٹرا جو بوٹلیں آپ کے گھر میں وائٹ کلر کی پڑی ہوتی ہیں اس طرح کی کلر کی پڑی ہوتی ہیں ان کو یہ آپ گلاس بنا لیں ٹھیک ہے نا یہ نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں ہی ہماری جو کوڑنگ ہوتی ہے پڑی رہتی ہے تو جب ہم وہ پیتے ہیں تو نقصان نہیں دیتی تو یہ بھی نقصان بلکل نہیں دے گی تو آپ نے اس سائز کا گلاس نہیں بنانا اس سے ذرا سا بڑا گلاس بنا لیں ٹھیک ہے نا تو جب ہم باہر لے کے جاتے ہیں جب ہم جاتے ہیں باہر پکنک وغیرہ پہ تو بچوں کو جب کانچ کی گلاس دیتے ہیں یا آنے جانے میں سفر میں ہی ہمارے گلاس ٹھوٹ جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں گلاس بنائیں اپنے گھر میں اس طرح کیا آپ گلاس بنائیں اتنی خوبصورت لگیں گے ذرا بھی اس سے آپ کا موں بھی نہیں کٹے گا کچھ بھی نہیں بس آپ نے اس کو برابر کا کانچی سے کٹنے ہیں اور بہت ایزی کٹے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی آپ کا گلاس بلکل خوبصورت سے کلر کا بن کے تیار ہو چکا ہے اپنے گھر میں گلاس بنائیں میری ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی آج کی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میرے چینل پہ نئے آئیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے خوبصورت خوبصورت ہاتھوں سے چھوٹا موٹا سا کمنٹس کر دیا کریں آپ کے کمنٹس پڑھ کے اور وہ بھی جب آپ اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت ہوشی ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ